اسلام علیکم گائز میں ہوں غلام اسغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں 786 فری ویزا یوٹیوب چینل تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ دوبائی کی فریش نیوز جو بھی آتی ہیں فری ویزا کے ریلیٹیو ویزا بین ہے پابندی ہے جو بھی نیوز ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملے گی اگر آپ ورس اپ گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اسکرپشن میں ورس اپ گروپ کا لنک بھی ہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ تھمنیل آپ دیکھ چکے ہیں تو دوبائی گورنمنٹس نے 3 شرطیں نئی جو ہیں پاکستانیوں پر لاغو کر دی ہیں کون کون سی ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو گھور سے دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا بھی آپ سٹیپ جو ہے سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو نمبر ون جو ہے نورمل شرط ہے اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے نمبر ون پہ انہوں نے کہا ہے جو بندہ بھی جس جوک کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کے پاس سیٹیف ٹیک ہونا لازمی ہے سیٹیف ٹیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بیرونے ممالک میں کام کر چکے ہیں تو وہاں پہ جب آپ ریزائن کرتے ہیں یا آپ وہاں سے ٹرمینیٹ ہوتے ہیں تو کمپنی آپ کو آپ کے کریئر کا سیٹیف ٹیک بنا کے دیتی ہے کہ اس بندے نے اچھا کام کیا یا اس بندے نے دو سال کام کیا یا برا کام کیا یا جو بھی ہے آپ کو وہ کمپنی کی اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے اور یو اے ای سے وہ ٹیسٹڈ ہوتا ہے مطلب اس کے ساتھ بار کورڈ بھی دیا جاتا ہے نمبر ون پہ یہ ہو گیا آپ کے پاس آپ کا ہنر کا جو ہے سکل جو ہے اس کا سیٹیف ٹیک ہونا چاہیے نمبر ٹو پہ انہوں نے جو شرط رکھی ہے وہ بھی نورملی ہے جو نمبر ٹو پہ شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو میڈل پاس ہیں یا آپ میٹرک پاس ہیں یا کچھ بھی آپ کے پاس ڈگری ہے تو وہ جو ہے ویریفائی ہونی چاہیے راول پنڈی اسلام آباد میں امبیسی سے یا کراچی امبیسی سے آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں تو میڈل پاس ہیں تو اریجنل آپ کے پاس ہونی چاہیے جو انڈر میٹرک ہیں ان کے لیے وہاں سے امبیسی سے ویریفائی کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اریجنل ہونی چاہیے شورٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں تو چاہے آپ میڈل پاس ہیں یا میٹرک پاس ہیں جو آپ کی یا ڈگری ہوگی وہ ایک دم اریجنل ہونی چاہیے کیونکہ وہاں سے جا کے دبائی والے جو ہیں گورنمنٹس ابھی انہوں نے سسٹم اپ ڈیٹ کیا ہے تو آپ کی وہاں سے پھر ویریفائی ہوگی تو اس میں اگر آپ کی فیک ہوگی تو وہ ان کو پتا چل جائے گا اور آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا نمبر تھری پہ جو نئی اپ ڈیٹ ہے یار میں بھی اتنے عرصے سے بیرون ممالک میں رہا ہوں تو ابھی تک میں نے ایسی اپ ڈیٹ نہیں سنی ہے میری لائف میں پہلی بار یہ سین ہوا ہے یہ میں نے خبر سنی ہے یہ میں نے نیوز پڑھی ہے کہ نمبر تھری جو انہوں نے شرط رکھی ہے تو انہوں نے جی کریئر سیٹیف ٹیک بھی مانگ لیا ہے آپ لوگوں کا جو بھی ابھی ویزا اپلائی کرے گا تو کریئر سیٹیف ٹیک بھی اس کو دینا پڑے گا نمبر تھری پہ کریئر سیٹیف ٹیک بھی چاہیے ان کو اب کریئر سیٹیف ٹیک جن بندوں کو پتا ہے جن میرے دوستوں کو پتا ہے وہ تو بیسٹ ہے ابھی زیادہ تر لوگوں کو نیو نیوز ہے نیو خبر ہے تو کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو کریئر سیٹیف ٹیک کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے کریمینل ریکارڈ جو ہے مطلب آپ کا جو زلہ اتھانہ جو بھی ہے اس میں آپ کا کریمینل ریکارڈ ہوتا ہے مطلب آپ نے کسی کا مرڈر وغیرہ تو نہیں کر کے دوبائی بھاگ رہے یا جا رہے یا آپ نے کوئی لڑائی پھیڑ یا اس چکر میں تو نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے قریبی جو بھی اتھانہ وغیرہ وہاں پہ جانا ہے اور ان کو تھوڑا سا جو خرچہ پانی مطلب لیتے ہی ہیں ایسے فری میں تو نہیں بنا کے دیتے ان کو کہنا ہے کہ ہمیں کریل سیٹیف ٹیک کریمینل سوری سیٹیف ٹیک بنا کے دے دیں تو وہ آپ کو کریمینل سیٹیف ٹیک بنا کے دے دیں گے کہ اس بندے پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے ابھی تک اگر کسی دوست پہ ہوئی ہوئی بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہاں سے آپ جا کے ختم کروا سکتے ہیں یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے بغیر ہی جو ہو بنا کے دے دیں تاکہ میں نے ویرون ممالک کا سفر کر سکوں یا ویزا جو ہے اپلائی کر سکوں تو تین چیزیں امید ہے آج آپ کو سمجھا چکی ہوں گی نیو لاغو ہوئی ہیں تین شرطیں دوائی گورنمنٹس کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائکس کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ڈیلی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈیلی جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہے آپ کو اس چینل پر جل سے جلد ملے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ